خوش کے ناخن لو ورنہ اگلے تیس دن میں پاکستان ڈیفالٹ سعودی عرب سمیت اہم ممالک کا فیصلہ سازوں کو اہم پیغام شیخ رشید احمد نے اہم ملاقاتوں کا راز فاش کر دیا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ چین کے وزیر خارجہ یونائٹیڈ نیشن اور امریکیوں نے ان کو سمجھایا ہے یہاں تک کہ افغانستان نے بھی ان کو کہا ہے کہ اپنے حالات ٹھیک کرو چین کے وزیر خارجہ نے آ کے ان کو سمجھایا ہے اور چینیز نمیز نے مجھے کہا کہ آپ آئیں ان کو سمجھائیں یونائٹیڈ نیشن کے سیکرٹری جرنل نے ان کو سمجھایا ہے امریکن نے کل کنڈن کیا افغانستان نے بھی ان کو کہا کہ اپنے حالات ٹھیک کرو یہ بھی وقت آنا تھا قیامت کی مشانی ہے شیخ رشید نے کہا مجھے چین اور سعودی عرب کا پتہ ہے انہوں نے سمجھایا ہے شہزادہ نائب میرے دوست ہیں اور چین سے میرے پرانے تعلقات ہیں اور انہیں بڑی فکر ہے کہ پاکستان کی معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے ہم جو مرضی بیان دیں لیکن ان کے نزدیک ہم تیس دن کی مار ہیں اگر تیس دن تک ہم نے کچھ نہ کیا تو دس سے پندرہ جون تک ہم ڈیفالٹ ہو سکتے ہیں یہ باتیں ان کے معاشی ایکسپرٹس نے مجھ سے کی ہیں مجھے چین کا پتہ ہے کہ انہوں نے سمجھایا ہے مجھے سعودی عرب کا پتہ ہے شہزادہ نائب میرے بھائی ہیں دوست ہیں اور چین سے میرے تعلقات ہیں انہیں بڑی فکر ہے کہ حالات ایکانومی کے تضافت کی طرف جا رہے ہیں ہم جو مرضی بیان دیں لیکن ان کے نزدیک ہم تیس دن کی مار ہیں کس دن تک ہم نے کچھ نہ کیا تو بارہ چودہ جون تک ہم ڈیفالٹ ہو سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے معاشی ایکسپرٹ ہیں مجھے کہتے ہیں سوال کیا گیا کہ یہ جو آپ سمجھانے کی بات کر رہے ہیں یہ عالمی طاقتوں نے صرف حکومت کو سمجھایا ہے یا سب کو سمجھایا ہے شیخ رشید احمد نے جواب دیا یہ سب کو سمجھایا گیا ہے اور قیامت کی نشانی تو یہ ہے آج افغانستان بھی ہمیں کہہ رہا ہے کہ پاکستان اپنے اندرونی معاملات اور حالات کو درست کرے